خودی کیسے ڈیفائن ہوتی ہے اب میں ذرا اس کی طرف جاتا ہوں اقبال کا تصور خودی جو ہے نا وہ ایک دو لفظوں میں میں بیان کر دیتا ہوں پہلے تو میں اس کے بارے میں بتا ہوں کہ خودی اقبال نے یہ ساری بات کیوں ہمیں اقبال نے ہمارے ہر مسئلے کا جو علاج ہے اس سچویشن کا وہ اقبال نے اس طرح میں پروائٹ کیا اس لیے کہ جب نئے قسم کے جب دنیا چینج ہو جاتی ہے نا تو حادثات بھی چینج ہو جاتے ہیں یعنی آج سے ایک ہزار سال پہلے جو ٹریول میں ٹریولنگ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہوگا تو وہ گھوڑے سے گرنے کا ہوتا تھا اب جو ہے وہ ٹرین رلڈ گئی اب جہاز ہی پورا گر گیا تو اب فارم آف ایکسیڈنٹ چینج ہو گئی پہلے تو گھوڑے سے گرتے تھے اب اونٹ سے گرتے تھے پہلے تلوار کا زخم ہوتا تھا اب آپ کو گولی بھی لگ جاتی ہے تو چینج ہو گیا نا تو جب چینج ہو گیا تو پھر آپ کے ایمانی تناظر میں ایک ایسا حکیم چاہیے ایک ایسا بڑا آدمی چاہیے جو اس نئی سیناریو کے اندر اپنی فکری ایمانی تناظر میں اس سچویشن کو انیلائز بھی کرے اس کا سالوشن بھی دے اقبال اس جگہ کھڑے ہیں اقبال کا جو دوسرا بہت بڑا کارنامہ ہے وہ خودی کا پورا تصور ہے وہ یہ کہتے ہیں خودی جو ہے میں اگر اب اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں جو میں نے ان سے اخص کیا ایک تعلیم علم کی حیثیت سے اپنے اختیار کی معنویت کا احساس ہے خودی یعنی جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میٹر کرتا ہے میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے میں کسی بھی سیناریو میں چوائس ایبیلیٹی ٹو چوز مجھ سے چھینی نہیں جا رہی اور جو بھی میری ایبیلیٹی ٹو چوز ہے جو بھی میری چوائس ہے میری چوائس میٹر کرتی ہے اور میں کسی بھی سچویشن میں اللہ مجھے کبھی بھی کسی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتا ہے جس میں میں کچھ چوز نہ کر سکوں اور میری جو چوائس ہے وہ میٹر کرتی ہے یہ جو پورا احساس ہے یہ خودی کا پورا خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے اس میں عرض کر دیا مسلمانوں نے جو مستقل غلامی کے اندر رہنے کے نتیجے میں اور victimization کے نتیجے میں جو دوسری مسلم سائیکی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی helplessness کی سائیکی میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے میں کون ہوں ہمارے کرنے سے کیا ہوگا ہم دو چار لوگ اگر کریں گے بھی تو یہاں تو اتنی بڑی community ہے سر سر یہاں UK میں سر چار لاکھ مسلمز رہتے ہیں اس میں ہم میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا میرے اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا آج مسلمانوں کی خدی اتنی بھی نہیں ہے جتنی ابابیل کی خدی تھی ایک قطرہ یا ایک کنکر کو گراتے ہوئے جو ابابیل جس خدی کی سطح پر قائم تھا اس ابابیل کی جو خدی تھی نا آج کے مسلمانوں میں مسلمان کو وہ خدی بھی عطا نہیں نصیب نہیں ہو پا رہی اور اس میں اللہ کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہم نے اپنے ساتھ ایسا کیا اگر خدی سمجھ نہیں ہے میں اپریشیٹ کروں گا وکٹر فرانکل کو جس نے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر سروائیف کیا اور اپنی خدی کی بیسس پر اپنی سائکلوجیکل ہیلتھ کو کولیپس ہونے سے بچا دیا وہ صرف سروائیور آف کنسنٹریشن کیمپ نہیں ہے وہ ایک سائکلوجیکلی فٹ یعنی جو ان کے کانٹیکسٹ میں ہے میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا لیکن بھارا کسی نہ کسی یعنی انتہائی تکلیف جو سیچویشن میں تھی کنسنٹریشن کیمپ میں تھا جہاں آپ یعنی یہودیوں نے نازیوں نے جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا جو بھی معاملات کیے اس سیچویشن کے اندر بھی اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے یہ تو میرے اختیار میں ہے نا میرے دل میں جو آ رہا ہے یہ تو میرے اختیار میں ہے نا یہ میرے جسم کو بان سکتے ہیں میرے ذہن کو نہیں روک سکتے یہ وہ لیول ہے یہ وہی لیول ہے جو نیلسن منڈیلا نے ڈیمانسٹریٹ کیا یہ وہی لیول ہے جو سید علی گیلانی نے ڈیمانسٹریٹ کیا یہ وہی لیول یہ وہی سپرٹ ہے جو وکٹر فرانکل نے ڈیمانسٹریٹ کی یہ وہی سپرٹ ہے جو عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی جب ان کو پکڑا مطلب یہ لیبیا کے عمر مختار نے ڈیمانسٹریٹ کی یہ وہی سپرٹ ہے جو شیخ شیاسین نے ڈیمانسٹریٹ کی یہ وہی سپیرٹ ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے میرے یعنی اللہ نے کسی بھی سیچویشن میں جب اللہ نے یہ بات کہی کہ اس کو اختیار دے رہا ہوں تو یہ اختیار جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے یہ اختیار کسی بھی سیچویشن میں میرے ساتھ رہتا ہے اور یہ میری مجھے اپنی اختیار کی ریالائزیشن اپنی اختیار کی مانویت کی ریالائزیشن یہ مجھے اپنے اندر رکھنی ہے اور میں اس کے ساتھ میں اپنے عمل کا مکلف ہوں میں اپنا عمل کروں باقی جو عطا ہے ہو اللہ نے میری نفسیاتی صحت کے لیے اتنی بڑی دعا جو اتاری ہوئی ہے بس ٹھیک ہے یہ دعا پڑھتے ہوئے اگر دنیا سے گزر جاؤں بس صحیح ہے اس میں اور کیا چاہیے دنیا سے گزر جاؤں